بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ میں پہلے بھی اپنا تعرف کرا چکا ہوں میرا نام ڈاکٹر علمدار حسین ملک ہے میں سابقہ ریجسٹار سیکٹری پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل ہوں اور ڈی سی اف اے کا وائس چیئرمنٹ ٹیکنیکل کمیٹی بھی ہوں میں اس ویڈیو میسج کے ذریعے بالخصوص جو وفاقی وزارت نیشن فورڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ اور جناب جمشید چیما صاحب جو ابھی پرائم میسٹر آف پاکستان کے سپیشل اسسٹنٹ ٹو دی اگریکلچر ہیں ان کے لیے میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور جو نیشن فورڈ سیکیورٹی ریسرچ کے وفاقی وزیر ہے جناب فخر امام صاحب ان کی خدمت میں بھی گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان ہے اس کو فورڈ سیکیورٹی کے حوالے سے مسائل پیش ہیں اور وہ جو مسائل ہیں ان کا حیل جو ہے ہے تو اگری کلچر کے پاس مگر اگری کلچر میں جو لائف سٹاک سیکٹر ہے وہ اب ایک ریڑ کی ہڈی کی حصیت اختیار کر گیا ہے میں یہ وضاعت کرتا چلوں کہ ستر اور اسی کی دہائی میں اگری کلچر جی ڈی پی میں جو لائف سٹاک کا شیر تھا جو حصہ تھا وہ تھرٹی ایٹ پرسنٹ تھا مگر اب یہ جو شیر ہے یہ سکسٹی فور پرسنٹ ہو چکا ہے اور دوسری جو فصلے ہیں اور ان کا شیر جو ہے وہ تھرٹی سکس تھرٹی سیان پرسنٹ چلا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائف سٹاک نے جو ترقی کی ہے اگر اس ترقی کو کل کوئی وفاقی ادارے یا وفاقی وزارتیں اپنی کافشوں کے ساتھ منسلک کریں تو یہ زیادتی ہوگی یہ ساری جو ترقی ہے اس میں جو ہمارا فارمرز ہیں انہوں نے دن رات ایک کیا ہے اور ابھی ایک جو کورڈ نائنٹین کا یہ جو دور چل رہا ہے جبکہ پچھلے سال وہ شدید دور تھا چھ سات مینے ہر زندگی جو تھی وہ ارپیہ جام اس کا ہو چکا تھا اس میں اگر کسی چیز نے سارا دیا تو لائف سٹاک نے دیا ہے باقی تو انڈسٹری تو ساری بیٹھ گی تھی تو میں یہ گزارشات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ملک میں بہتری چاہتے ہیں ہم غربت کا بھی خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو فوڈ سیکیورٹی کے ہمارے جو مسائل ہیں ان کا بھی حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس لائف سٹاک سیکٹر پہ بھرپور توجہ دینی چاہیے یہ جو بند کمروں میں اجلاس ہوتے ہیں یہ چورہتر سال سے ہو رہے ہیں اس سے لائف سٹاک سیکٹر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا اسی چیز کا فائدہ ہوگا جس میں آپ سٹیک ہولڈرز کو اپنے ساتھ رکھیں گے جو سٹیک ہولڈر لائف سٹاک کو پال رہا ہے جس کے پاس لائف سٹاک ہے جو دن رات اس کے ساتھ مرد کرتا ہے اس کے ساتھ بھی تو بیٹھے نا ہمارا علمیہ کیا ہے چورہتر سال سے ہم نے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا مگر اس کے مسائل کا حل ہم نے بند کمروں میں بیٹھ کے کرنا ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا تو آپ جو ہیں پرو ایکٹیو بنیں اور جو لائف سٹاک کے جو فارمرز ہیں جو ڈیری فارمرز ہیں ان سے روابط کریں ان کے مسائل سنیں اور دنیا کو دیکھیں کہ دنیا نے لائف سٹاک میں کیسے ترقی کیا اب تو اتنی زیادہ میند کی بھی ضرورت نہیں ہے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور اب ہم نے ابھی تک اس کی شروعات نہیں کی اس کی سب سے بڑی وجہ میں آپ کو یہ بتا دوں جو میرا ایک ہر پیغام میں بھی کہتا ہوں وہ ہے ہماری ایف ایم ڈی ڈیزیز مو کھر جو بیماری ہے ہم نے اس کے تدارک کے لیے کیا کیا ہم نے اس کے لیے ایک پلانٹ لگانا تھا جو ہم نے چورتر سال میں نہیں لگایا اور فارمرز کا شدید نقصان جو ہے وہ پرداشت کر رہا ہے ان ڈیریکٹ اور ان ڈیریکٹ لاسز جو ہیں نقصانات جو ہیں وہ سرانہ پچیس ارب رپے سے زیادہ ہیں تو وہ فارمر کے نقصان ہو رہے ہیں وہ سرکار کے نقصان نہیں ہو رہے ہیں تو خدارہ لائف سٹرک سیکٹر کو اسی طرح دیکھیں جس کا وہ حق دار ہے جس طرح وہ غریب فارمرز کے لیے ایک ایٹی ایم مشین ہے اس طرح اس کا حق ادا کریں اس طرح اس پر اوپر توجہ دیں یہ رنگ برنگی جو پرزنٹیشنیں ہیں اس سے لائف سٹرک کی ترقی نہیں ہوگی تو میری آخر میں یہ گزارش ہے کہ خدارہ اس کے لیے وہ پالیسیاں بنائیں جس میں لائف سٹرک کے جو شیئر آلڈر ہیں وہ شامل ہوں بہت شکریہ